یار پہمائش کے حساب سے کن کو لکھ سب یہ لے یا ڈنڈا ہے لی اسے سیف سیف ہے نا اوہو بسم اللہ خیال سے جی خیال سے خیال سے خیال سے یہ جگہ بڑی خطر نہ آگئے یہاں سے اتیاز ہے یہ کا نرم برف کے اوپر آئی ہے یہ جو سافٹ ہے نا اس کے اوپر کوشش کریں سافٹ کے اوپر چلیں وہ باقی بن گیا شیشہ اس کے اوپر آپ پیدر جو بہت چوٹ لگے گی بس سافٹ کے اوپر چلیں پھلال تو یار بس روڈ پر ہی ہیں میں نے آپ کو ویڈیو بیٹی ہے دیکھیں بڑے بچارے لوگ پرشان ہیں تو بس ہم نے بھی آل میں بٹھائے ہوئے ہیں آپ کا نام جی شیخ مراد کہاں سے آئے ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں گے پھنسے ہوئے ہیں آپ آپ تو ہم مری ویدر کو دیکھتے رہتے ہیں ویدر فور کاس آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد جان بوجھ کے خود کچھ کیوں کی ہے آپ نے بلکہ کہا بھی تھا کہ سنو بہت حیبی ہے تو اس کے بوجود پھر ہم نے رسک لیا رسک میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مری میں آخری سنو فال نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذنگی کی آخری سنو فال ثابت ہو جائے اور یقین کریں کہ کل سے جو حالات ہیں اللہ معاف کرے جو دفان دیکھا نا وہ نہیں بھول پاتے ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا میں مری کا رہیشی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا سو کلومیٹر کی ہوایاں چلی ہیں علاقہ میں نے دو ہزار سترہ میں بھی دیکھا تھا جی دو ہزار سترہ اٹھارہ انہیس میں بھی تھا مگر بات یہ تھی کہ انتظامیہ نے صرف ہی کوئی یہاں پہ کوپریٹنگ نہیں ہے بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے تھا ہر قسم کے افرٹ کرے رومز کے پچا پچا ہزار روپے رینٹ ہے چالیس ہزار ہم نے چالیس ہزار میں رینٹ لیا چالیس ہزار میں ایک دن کا چالیس ہزار اور یہ رینٹ ہے سنو کے بعد بجبوری تھی تو وہ چار بیٹ کا روم تھا ہم نے میٹرس مانگو انہوں نے میٹرس بھی نہیں دیا بات میں کہتے ہیں پیسے ہور دوں پیسے ہور دوں وہ چیکنگ ڈاؤن بارہ وجہ کا ٹائم انہوں نے دیا ہوتا پھر ہم نے بعد میں بیعث کی ہم نے کہا کہ ہم نے بارہ وجہ کسی صورت نہیں کرنا جاتا روڈ نہیں کھلنا ہم نے چیک آؤٹ نہیں کرنا آپ کی گھڑی کہاں ہیں میری گھڑی آگے ہیں بہت شکریہ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں میں جب دیکھنے ہوں کہاں تا بلوکنگ اگر آپ کو سٹیک کرنا ہے تو میرا گھر حاضر ہے آجائیے یہ دیکھیں جی یہ میرے گھر کے باہر مین روڈ ہے یہاں سے میں آپ کو کئی بار لائف ٹیمنگ دے چکا ہوں کئی سالوں سے دے رہا ہوں یہ لوگ اس میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ چوبیس گھنٹے سے اور یہ بسم اللہ یار یہاں سے احتیاط سے کیجئے یہاں پہ بہت لوگ سلپ بھی ہو رہے ہیں کیونکہ کرسٹل برف بن چکی ہے مری کے یہ برہراس مناظر ہیں ملکہ کسار مری کے اور انتہائی خوفناک مناظر ہیں خیال یار خیال بسم اللہ یار میں یہ دیکھیں یہ کھڑا ہوں یہ اٹھا کے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں سے چلتے ہوئے احتیاط کریں اور میرے یہ میلوں تک یہ لینے ہیں مشینیں آئی ہوئی ہیں لیکن وہ مشین صاف کس طریقے سے نہیں کر پا رہی کیونکہ آگے گاڑیں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ صرف مینویل ہیلپ چاہیے میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے کمنٹس نہیں پڑ پاؤں گا زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو ٹیک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ حکومت کی کوئی چھانکیں کھلیں یہاں پہ لوگ یہ چوبیس گھنٹو سے اس گاڑیوں میں بند پڑے ہوئے یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ان کو ہم نے واشروم کھول کے دیئے ہیں ان کو ہم نے اپنے گھر کھول کے دیئے ہیں کہ یار آئیں بیٹھیں چلے بھی دیئے ہیں کہ چاہیں اگر کسی نے کھانا بنانا ہے تو وہ بھی کھا لے بنا لے واشروم کی ضرورت آپ سب کو پڑتی ہے اور یہ دیکھ لیجئے باشریفی تھا ہے سر جی جو سارے ہندل کر گیا تھا اس کو سلوٹ ہے سر جی یہ جو ہے نا معاملات یہاں سے خیال سے جائیے گا خیال سے جائیے گا تو یہ میرا گھر ہے جی میرا گھر کے سامنے یہ دیکھیں اس برف کے اوپر کتنی برف اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہاں پہ پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے یہ سب گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بندے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ابھی تک ان میں سے کسی بندے کو پانی کی ایک بوتل بھی نہیں ملی یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اور ابھی بجلی بحال ہوئی ہے ہمارے پاس لیکن تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد چلی جاتی ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں میں بھی گر سکتا ہوں تو بڑی احتیار سے میں اس وقت جا رہا ہوں لائف ٹیمنگ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مناظر ہیں اس وقت اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فسلن کس لی کے لیے سے بن گئی ہے کیونکہ جو تیمپریچر ہے وہ اس وقت مائنس پانچ ہے یہاں پہ مائنس فائیو ٹیمپریچر چل رہا ہے ریل فیل دقریبہ مائنس دس چل رہا ہے کیونکہ جو فضاء میں سردی ہے وہ مائنس دس کے برابر ہے تو یہاں پہ یہ لوگ فسے ہوئے ہیں جی انسانی علمیہ آج اکیس بندے ٹھٹر ٹھٹر کے مار گئے ہیں بچارے ابھی بھی بہت ساری درجنوں ایسی گاڑییں ہیں کہ جہاں پہ وہ بندے کھوئی لی نہیں رہے کوئی لوگ ڈر کے مارے ان کے شیشے نہیں توڑ رہا کہ اللہ خیر کرے کہ ان کے اوپر کوئی بات نہ آجائے تو کافی ابھی بھی کیجولٹیز آسکتے ہیں یہ مین روڈ ہے یہاں سے پیدل پانچ منٹ لگتے ہیں جی پیو چوک کے مال روڈ کے یہ مری کا وہ راستہ ہے جہاں سے آپ مال روڈ کے اوپر جاتے ہیں مین شہرہ ہے آپ کو وہ سڑکیں دکھائی جا رہی ہوں گی کہ جہاں پہ کھولی گئے وہاں پہ برف نہیں ہے جہاں پہ برف موجود ہے وہاں پہ جون کا تون سلسلہ ہے چوبیس گھنٹے سے چوبیس گھنٹے سے یہاں پہ یہی سلسلہ ہے یہ گاڑیوں والے یہاں پہ سٹک ہیں اب دیکھ لیجئے یہ برہراس مناظر ہیں اس وقت سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کیجئے خدا کے لیے خدا کے لیے مزید لوگوں کو مرنے سے بچائیں مزید لوگوں کو مرنے سے بچائیں ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے ان کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کافی کو تو میں تقریباً اب ڈیڑھ سو کے قریب تو میرے گھر میں بھی آگئے ہیں ان کو میں لے کے گیا ہوں بس سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آج آج بس میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں میں بول نہیں پا رہا یہ دیکھیں فور بائی فور گاڑیاں بھی یہاں پر فسی ہوئی ہیں میں خود بڑی کوشش سے چل رہا ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اسلام علیکم اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنی دیر سے آپ یہاں پر فسے ہوئے ہیں تقریباً چھبیس چھبیس گھنٹے چھبیس گھنٹے چھبیس گھنٹے سے آپ یہاں پر فسے ہوئے ہیں ستائیس گھنٹے ستائیس گھنٹے ستائیس گھنٹے سے آپ اسی جگہ کے اوپر فسے ہوئے ہیں اسی جگہ واشروم بغیرہ کس طرح کر رہے ہیں یوس واشروم تو یہ نہیں ہے نہیں کھا پی رہے ہیں کس طریقے سے کھوکے سے وہ اس کھوکے سے لیتے ہیں اس نے دیا میرا گھر ہے نا یہ ساتھ والا میں نے بلائے تھا نا سب کو میں نے کہا کہ آپ ادھر آئیں بیٹھیں آپ صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے خال میں کانہ شانہ وہاں پہ سلنڈر کی آگ بھی لگی ہوئی تھی یہ میرا گھری ہے میں اسی لئے میں نے سب کو بلائے تھا میں نے کہا کہ آپ آج ہیں تاکہ اپنی جو بھی ضروریات ہیں آپ پوری کر لیں تو یہاں پہ کوئی امداد ملی ہے آپ کو کیا ملائے چاول ملائے کون دیکھے گیا تھا چاول کون دیکھے گیا تھا گھر والے دیکھے گیا تھا حکومت کی طرف سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی انتظامیاں کوئی آرمی کوئی انتظامیاں کوئی سپہی کوئی ریسکیو کوئی آیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آیا یہ حالات ہیں جی یہ آپ کے سامنے یہ برہراس مناظر ہیں مری انسیڈنٹ مری کا حرصہ جہاں پہ لوگ یہ ستائیس گھنٹے سے اس جگہ کے اوپر سٹک ہیں یہ مین روڈ ہے کہاں کھلی ہیں سڑکیں جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ سڑکیں کھلی ہیں مجھے کوئی بندہ دکھا دے یار نیچے جہاں پہ برف نہیں ہے وہاں پہ سڑک کھل چکی ہے اصل یہاں پہ کھولنا ہے جہاں پہ ستائیس گھنٹوز ہیں لوگ اور یہاں پہ کوئی ایک بوتل پانی کی نہیں دی گیا آپ کو پانی کی بوتل کہیں سے ملی ہے انتظامی کی طرف سے کوئی چنے کی تھیلی نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں یہ دیکھ لیں جی یہ حال ہے ان کی فور بائی فور گاڑی اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا یہاں سے تقریباً اکثر گاڑیوں کے جو لوگ ہیں وہ میرے گھر میں اس وقت ہیں جس میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں ان کو میں نے اپنے گھر میں محفوظ کیا ہوا ہے شلٹر دیا ہوا ہے بس دعا کھنے اللہ تعالی اور تفیق دے تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مری کے مناظر ہیں یہاں پہ ابھی تک ان کو ایک پانی کی بوتل بھی نہیں دی گئی جو چاول ان کو دیئے گئے اللہ تعالی اس کو عجر دے میں ان کا نام ہی نہیں لوں گا بس سمجھ جائیں کہ چاول کس نے دیئے ہوں گے ٹھیک ہے جی بتانا ضروری نہیں ہے یہ دیکھئے یہ حالات ہیں یہ وہ مین روڈ ہے جہاں سے میں اگہ کرتا تھا پندرہ دن سے میں چیخ چیخ کے بول رہا تھا کہ مری میں یہ حالات ہونے والے ہیں مری میں انسانی علمیہ ہو سکتا ہے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مری میں تو یہ آخری سنو فال نہیں ہے آپ کی زندگی کی آخری سنو فال ہو سکتی ہے نہ آئیں مت آئیں مری میں سڑکوں کو بند کیا گیا تھا اس کے بعد پھر کھول دیا گیا تھا انہا کہ آلریڈی یہاں پہ سنو سٹارم چل رہا تھا یہاں پہ برفانی طوفان چل رہا تھا لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے بیس ہزار کے قریب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہماری لائف کو انبیلیویبل آپ پتنی یہ کہاں سے آ رہے ہیں اسلام علیکم جی کہاں سے آ رہے ہیں پھسے ہوں ہیں اب یہ پڑوسی ہیں یہ پڑوسی ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا یہ پھسے ہوں یہ دیکھیں جی کچھ اور گاڑی والے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اگر یہ بات کریں اسلام علیکم آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کی مشکلات یہ ہے پریشانی کے میں کیونکہ ہماری اس وقت تقریباً پوری دنیا میں لائف سٹیمنگ چل رہی ہے بیس ہزار ایکیس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ ستائیس گھنٹوں سے پھسے ہوں ہیں ستائیس گھنٹوں سے آپ کو کوئی امداد ملی ہے کہیں سے کوئی کوئی پانی کی بوتل کوئی چنے کی تھیلی کچھ بھی آنی دو دفعہ تو ملی ہے جوز ملے اچھا وہ تو یہاں سے ملے آپ چاول بھی آئے ہوں گے آپ کے پاس چاول بھی آئے ہوں گے وہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے بھیجے ہیں بس چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عجر دے ٹھیک ہے جی تو وہ میں پہلے بتا رہا ہوں گے چاول بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے ہاں جی ٹھیک ٹھیک تو ستائیس گھنٹوں سے یہ فسے ہوئے ہیں جی اللہ خیر کرے اسلام علیکم یہ حالات ہیں یہ دیکھئے یہ گاڑیاں یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی ملک صاحب کی قاوشیں ہیں ملک صاحب کی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے ملک صاحب نے جس طرح کوشش کی ہے اس طرح اگر میک میں بھی کرتے تو میرا خیال ہے یہ نوبت نہ آتی ملک صاحب نے جس طرح سب کو رسکیو کیا ہے اور بھی خفیات سے بھی بہت امداد کیے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے لیکن میک میں زیرو کی زیرو ہیں بلک صاحب سے بھی ایک دردمنہ شکایت ہے کہ وہ پاتنی کی در غائب ہو گئے وہ آتے اور لوگوں کی یہ دیکھتے کہ لوگ فسے ہوئے ہیں بچارے بچے ہیں عورتیں ہیں لوگ کے بہت برے علاقات ہیں جی یہ بھی مریق ہیں جی یہ بھی مریق ہیں طلت عباسی ان کا نام ہے طلت محمود عباسی میں آج گھر نہیں جا سکا ہمارے گھر کے پیچھے تین تین فٹ برف ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آج اگر ٹھئی رہتے ہیں کیونکہ میرا گھر روڈ سے توڑا نیچے ہے تو وہاں جاناں توڑا مشکل تھا اور برے علاقات ہیں جی لوگوں کے بجلی پانی گئے سب نظام درم برم ہے نظام میں زندگی مفلوج ہے جی اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ پندرہ دن پہلے بتایا تھا بلکل انہوں نے بتایا تھا لیکن ایک تو لوگ بھی نہیں اس طرح کا کرتے اویرنس کی بھی کمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بس میکمو کی بلخصوص چلیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گھڑیں اور پھنسی ہوئی ہیں یہ مین روڈ ہے جی مری کی یہاں سے پیدل ڈسنس اگر میں کروں تو صرف لگیں گے پانچ منٹ مجھے جی پی اور چوک تک مری کے دل سیاہوں کی جنت اس وقت سیاہوں کیلئے جہنم بنی ہوئی ہے شیئر کیجئے اس کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے اس گاڑی میں مجھے بچے نظر آ رہی ہیں ایک فیملی نظر آ رہی ہے اگر وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے یہاں پہ یہ دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں اگر یہ کریں اسلام علیکم جی آپ سے بات کر سکتے ہیں آپ کی مصیبتوں آپ کی مشکلات کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں ہم پوری دنیا میں اس وقت ہماری لائف ٹیمنگ چل رہی ہیں اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں اس کو پورا کھول دیں کہاں سے آئے ہیں آپ فیصلہ باس سے آئے ہیں فیملی کے ساتھ کتنا بننے ہیں ماشاءاللہ یہ اس بچے کی عمر کتنے ہیں بچی کی یا بچے کی سب سے چھوٹا بچہ یہی ہے اور یہ دیکھیں کتنا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اچھا آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا سوشل میڈیا کو کہیں پہ پڑھا تھا کہ مری میں طفان آنے والا ہے یہاں پہ نہ جائیں کسی نے آپ کو بتایا تھا یہ سرم نے نوٹ نہیں کیا فیملی اور بھی ہے اتنا ہماری اچھا اس لئے ہم اکٹھے آگئے تھے اکٹھے آگئے تھے یہاں پہ میرے حال میں آپ ستائیس گھنٹوں سے پسے ہوئے ہیں ستائیس گھنٹوں سے دودھ بغیرہ آپ کے پاس ہے بچوں کے لئے کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں حکومت نے کچھ دیا ہے آپ کو چاول آئے ہوں گے آپ کے پاس وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے ٹھیک ہے جی چاول حکومت کی طرف سے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی پانی شانی کوئی دودھ ان بچوں کے لئے کوئی چیز چاہیے یہ میرا گھر سامنے کھڑا ہوا ہے وہ سامنے میرا گھر ہے فیملی کو لے کے ہیں ان کو واشروم کی ضرورت ہے ان کو لے کے ہیں وہاں پہ بیٹھنا ہے گاڑی کو بند کرنا ہے کیونکہ سڑک کبھی صاف نہیں ہوگی مشینیں آئی ہوئیں ہیں تو اپنے ان سارے بچوں کو لے کے ہیں ان خواتین کو لے کے ہیں میرا گھر حاضر ہے آپ واشروم کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں آپ آرام سے ریلیکس ہو کے سوفوں کے اوپر لیٹ بھی سکتے ہیں پہلے بھی ڈیٹھ سو بندہ ہے آپ بھی آجائیں کوئی بات نہیں بہت بڑا گھر ہے ہمارا تو آپ آجائیے وہ سامنے ہمارا گھر ہے وہ دیکھ لیجئے وہ بورڈ ہے وہ والا تو وہاں آجائیں اور ہم نے نا سارے در لیا بھی ہوئے راستور میں اچھا آدھے جی ہمارے ادھر ہے اچھا اس لیے دیکھتے ہیں چلیں بارل آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو ہم ادھر کھڑے ہوں راستہ کوشش کریں گے اللہ کریں گے کھول جائے گا تو یہ دیکھیں یہ حال ہیں یہ حالات ہیں اس وقت اور آپ کے سامنے ہیں صورتحال ساری یہ ہے مری جو سیاہوں کی جنت کھلاتا ہے وہ آج جہنم بنا ہوا ہے برفیلہ جہنم بنا ہوا ہے برف کا جہنم بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ آج آج زندگی یہاں پہ ٹھٹر ٹھٹر کے مر گئی ہے زندگی یہاں پہ آج ٹھٹر ٹھٹر کے مر گئی ہے یہ وہ سیاہوں کی جنت ہے بسم اللہ سو جل ملک ہوں جی میں آپ نے لائک کیا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی آپ آگئے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ برفانی طوفان ہے آپ نے نہیں آنا میں نے کہا جو بھی پہنچ گئے وہ سب سے پہلے پہنچ جائیں اس کے بعد نہیں یہ بی جی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ اللہ کرے سگنل ہوں وہاں پہ کچھ اپریشن جاری ہے سڑک کو صاف کیا جا رہا ہے سڑک کو صاف کیا جا رہا ہے میں آپ کو اس پوزیشن تک لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہوں ساڑھے پنتالیس ہزار چھالیس ہزار لوگ اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں جو شاید لائف سٹیمنگ کا بھی پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ قیم ہو چکا ہے یہ ہے جی مری یہ مین روڈ مری مری کے یہ مناظر اس وقت برہ راست پوری دنیا میں نشر کر رہا ہوں اور اپنے مدد آپ کے تحت جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس کے تحت تو میں جا رہا ہوں ان لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہوں ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے طور کی اوپر لیکن ابھی تک ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا گیا یہ ساری گاڑیں ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے خواتین بیٹھی ہوئے فیملیز بیٹھی ہوئے اور یہاں سے آگے اہستہ اہستہ یہاں سے اب گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے یہ بیٹھے ہوئے کم 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 27 گھنٹوں سے بیٹھے ہوں گے آپ السلام علیکم کہاں سے آئیں ہم لاہور سے لاہور سے آئیں آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ برفانی طفان آ رہا ہے نہیں کسی نے نہیں بتایا تھا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی نہیں گھر اچھا گاڑی کے ساتھ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دیا سرے کوئی چیز پانی شانی کوئی کھانا پینا کوئی ضرورت ہو چاول دے گیا تھا نا چلے شکر چلیں جی چاولوں کا تو پتہ چلا گئے ہر جگہ تک صحیح پہنچیں چاولوں میں کرپشن نہیں کی گئی چلیں اللہ خیر کرے جی مجھے بتائیے گا لائف کا ریزل ٹھیک آ رہا ہے یا نہیں کینڈلی اپ ڈیٹ کیجئے یہاں پہ دیکھیں اپنے مدد آپ کے تحت یہاں پہ گاڑیوں والے لوگ کچھ مقامی لوگ دھکے شکے دے کے برفوں کو کچھ کچھ صاف کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اندر فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں فیملیاں لیٹھی ہوئی ہیں سوئی ہوئی ہیں پتہ نہیں یہ کھول نہیں رہے یہ دروازہ یہ گاڑی والے کھول نہیں رہے یہاں پہ اگر آپ گوھر کریں تو ایک خاتون نظر آ رہی ہے جی لیٹھی ہوئی ہے دیکھیں لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ اللہ خیر کرے میں ان کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے بظہر وہ بے سودھ نظر آ رہی ہیں مجھے 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 موسیقی